پیارے دوستو ایک عورت کے ساتھ اس کے پالتو گھوڑے نے ایسی کیا حرکت کی کہ پورا گاؤں حیران ہیا کیا اس عورت نے گھوڑے کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کر رکھے تھے آج ہم آپ کو اسی عورت اور اس کے پالتو گھوڑے کا واقعہ سنائیں گے مگر آپ سے گزارش ہے کہ واقعہ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوریفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے پیارے دوستو ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں جانور پالنا ایک عام مشکلہ ہے بھارت میں پالتو جانوروں کے طور پر زیادہ گدھے اور کتے کو پالا جاتا ہے جبکہ زیادہ تر بھارتی گھوڑے پالنے کے شوکر میں ہیں تاہم اس شوک کو پورا کرنا ہر کسے کے بس کی بات رہیں ایک عورت نے جب گھوڑا پالا تو اس کے ساتھ ایک حیران کن واقعہ پیش آیا جس نے پورے گاؤں کو حیرت میں مبتلا کر دیا یہ واقعہ بھارت کے جنوم مشرقی ریاست میں پیش آیا جہاں بھاٹیا چارن نامی ایک عورت رہا کرتی تھی جس کی عمر 28 برس بتائی جاتی ہے یہ واقعہ اس دور کا ہے جب اس بھارت پر انگریز حکومت کیا کرتے تھے جبکہ انگریزوں نے ریاست کے انتظامی عمور یہاں کے راجہ کے حوالے کیے رکھے تھے ریاست کے راجہ سختگیر انسان تھا اور اکثر اوقات اپنی ہی رعایہ پر ظلم و ستم دھایا کرتا تھا ایک بار کا ذکر ہے کہ راجہ نے شکار کا پروگرام بنایا اس مقصد کے لیے اس نے گاؤں بھر سے گھوڑے منگوائے خوب تحقیق کے بعد راجہ کے آدمیوں نے بھاٹیا چارن نامی عورت کا گھوڑا منتخب کیا اور اسے راجہ کے حضور پیش کر کے کہا کہ مہاراج یہ گھوڑا انتہائی آلہ نسل کا ہے جبکہ اس کی تربیت بھی بہت اچھے طریقے سے کی گئی ہے راجہ نے جب گھوڑے کی تاری سنی تو سواری کر کے اس گھوڑے کی صلاحیتوں کو جاننا چاہا سواری کرنے کے بعد ریاست کے راجہ بھی اس گھوڑے کے گن گانے لگا اس نے بھاٹیا چارن نامی عورت سے کہا کہ وہ یہ گھوڑا اسے بیش دے اور اس کے بدلے میں وہ اسے مو مانگی قیمت ادا کر دے گا مگر وہ عورت نہ مانی اس نے ریاست کے راجہ سے کہا کہ یہ گھوڑا اتنا قیمتی ہے کہ تم ساری ریاست دے کر بھی اسے حاصل نہیں کر سکتے یہ جواب سن کر تمام درباری اور خود راجہ بھی حیران ہے گیا راجہ نے بھاٹیا چارن نامی عورت سے پوچھا کہ بتاؤ اس گھوڑے میں ایسی کیا خوبی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو گئی ہے جس پر بھاٹیا چارن نے راجہ سے کہا کہ وہ اپنے پالتو گھوڑے کا راز کسی کو نہیں دے سکتی پیارے دوستو ایک طویل گفتگو کے بعد جب راجہ نے دیکھا کہ بھاٹیا چارن گھوڑا بیشنے پر رضا مند نہیں ہے تو اس نے بھاٹیا چارن سے اس کا گھوڑا ادھار مانگ لیا اور کہنے لگا کہ ہم شکار کرنے کے بعد یہ گھوڑا اسی حالت میں تمہیں واپس کر دیں گے کیونکہ یہ گھوڑا ہمیں بہت پسند آیا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر ہم شکار کھیلیں بھاٹیا چارن نے راجہ کی بات سنی تو اس نے کہا ٹھیک ہے مگر میری ایک شرط ہے میرے گھوڑے کو شاہی گھوڑے کا خطاب دینا ہوگا اور اس کی دیکھ بھال پر آنے والا ماہانہ خرش اگلے ایک سال تک ادا کرنا ہوگا راجہ اور اس کے وزراء نے جب یہ انوکھی شرط سنی تو وہ حیران نہیں گئے مشاورت کے بعد راجہ نے بھاٹیا چارن نامی خاتون کی شرط منظور کر لی اور کہا کہ شکار سے واپس آنے پر وہ اس شرط پر عمل در آمد شروع کر دے گا جس کے بعد بھاٹیا چارن نے راجہ کو اپنا قیمتی گھوڑا دے دیا راجہ اسے لے کر مقررہ دن شکار کرنے جنگل پہنچا اس نے گھوڑے کو روکنے کی کوشش کی تو گھوڑا نہ رکا اور جنگل کے گھنے حصے کی جانب دوڑتا چلا گیا سپاہی اور محافظ بھی حیران تھے کہ اس سے قبل تو راجہ نے اتنے گھنے جنگل میں جا کر کبھی شکار نہیں کیا خیر وہ بھی راجہ کے پیچھے پیچھے چلتے چلے گئے گھوڑا کافی دیر دوڑتا رہا اور انہیں جنگل کے ایک حیثے حصے میں لے گیا یہاں شکار کے لیے پرندے اور جانور بہت زیادہ تعدید میں تھے ترہ ترہ کے جنگلی پھل میوے بھی تھے اور میٹھے پانی کے چشمیں بھی بہ رہے تھے یہ دیکھ کر راجہ بہت خوش ہوا اور اس نے جی بھر کر شکار کیا جنگلی پھل بھی کھائے میٹھا پانی پیا اور واپس چل پڑا پیارے دوستو محل واپس پہنچ کر اس نے بھاٹیا چارن کو وہ گھوڑا واپس تو کر دیا مگر وہ اس گھوڑے کی ذہانت سے کافی متاثر ہوا کیونکہ گھوڑے نے راجہ کی منشاہ کے این مطابق کام کیا اور اسے جنگل کے اس حصے میں لے گیا جہاں راجہ کا من پسند شکار بڑی تعداد میں موجود تھا اب راجہ کو بھاٹیا چارن کی بات پر یقین ہونے لگا تھا کہ اس کا گھوڑا واقعی بہت قیمتی ہے وہ جان چکا تھا کہ کوئی تو ایسا راز ہے کہ جس کی وجہ سے بھاٹیا چارن نے گھوڑا بیچنے سے انکار کیا تھا صبح ہوتے ہی راجہ نے اپنے خاص سپاہی طلب کیے اور انہیں اورڈر دیا حکم دیا کہ وہ بھاٹیا چارن اور اس کے پر اسرار گھوڑے کا راز جاننے کی کوشش کریں اب راجہ کے سپاہی بھاٹیا چارن کے گھر کے قریب گھات لگا کر بیٹ گئے اور اس پر نظر رکھی جانے لگی کچھ دنوں کی چھان بین کے بعد انہوں نے نوٹ کیا کہ صبح صویرے روشنی پھوڑتے ہی بھاٹیا چارن گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی جانب جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں جب واپس آتی ہے تو اس کے ہاتھوں میں پھلوں سے بھرے ہوئے ٹوکرے ہوتے ہیں اور وہ انہیں گاؤں کے بازار میں بیچ کر اچھی خاصی رقم کما لیتی ہے جبکہ راجہ کے سپاہیوں نے نوٹ کیا کہ کبھی کبھار فروں کی بجائے بھاٹیا چارن جنگل سے کوئی جنگلی جانور بھی شکار کر کے لاتی ہے اور اسے فروخت کر کے ایک اچھی رقم حاصل کر لیتی ہے راجہ کے سپاہیوں نے جو کچھ نوٹ کیا تھا وہ آ کر راجہ کو بتایا جس پر راجہ حیران نہیں گیا اس نے بھاٹیا چارن کو دربار میں طلب کیا اور اس کی وجہ دریافت کی جس پر بھاٹیا چارن نے بتایا کہ وہ بچپن سے ہی جانوروں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی جہاں کوئی بھوکا جانور دیکھتی تو بس اسے کھانا کھلا دیتی یہ سلسلہ اس کی جوانی تک جاری رہا اور ایک بار وہ جنگل میں گزر رہی تھی کہ ایک بزرگ نے اسے یہ گھوڑا دیا اور کہا کہ اسے رکھ لو یہ تمہارے بہت کام آئے گا تب سے گھوڑا اسی جنگل سے پھل اور گوشت لا کر دیتا ہے اور وہ اسے فروخت کر کے بیش کر کے ایک اچھے خاصے پیسے کم آ لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کا گھوڑا بہت قیمتی ہے پیارے دوستو راجہ اور اس کے درباری یہ سن کر دنگ رہ گئے کوئی بھی اس کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا مگر راجہ نے اسی گھوڑے پر بیٹھ کر شکار کیا تھا وہ قائل ہو چکا تھا کہ واقعی بھاٹیا چارن کا گھوڑا خاص گھوڑا ہے اس نے فوری طور پر گھوڑے کو شاہی گھوڑے کا خطاب دیا بھاٹیا چارن سے حسد کرتے تھے انہوں نے الزام آئید کیا کہ بھاٹیا چارن نے اپنے پالتو گھوڑے کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا رکھے ہیں اور اس کی تکمیل کے لیے وہ صبح صبح جنگل میں جاتی ہے تاکہ اسے شرمناک حرکتیں کرتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے لیکن ریاست کا راجہ نہ مانا کیونکہ اس کے دل میں بھاٹیا چارن اور اس کے گھوڑے کے لیے محبت پیدا ہو چکی تھی دراصل بھاٹیا چارن کو یہ موجزاتی گھوڑا جانوروں سے پیار کرنے اور ان کے حقوق کا خیال لکھنے پر کسی بزرگ نے عطا کیا تھا جسے پیارے دوستو یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو جانوروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے دین اسلام میں بھی جانوروں اور پرندوں سے پیار کرنے اور ان کے حقوق کا خیال لکھنے کی تلقین کی گئی ہے اسلام کی مطابق تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو مسلمان اللہ کی ہر مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے کیونکہ اسلام تو سراسر امن و سلامتی اور خیر خواہی کا مذہب حق ہے اور یہ سب کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے اسلام نے تو اپنے پیروکاروں کو جانوروں سے بھی حسن سلوک کا درس دیا ہے اور ان پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ تھا کہ وہ چند نوجوانوں کے پاس سے گزرے جنہوں نے ایک مرغی باندھ رکھی تھی اور اس پر تیر سے نشانے بازی کر رہے تھے انہوں نے عمر کو دیکھا تو بھاگ گئے اس وقت ابن عمر نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے والوں پر لانت فرمائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر جانوروں کے آرام کا خیال لکھنے کی تاقید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ سرسبزی اور شادابی کے زمانے میں سفر کرو تو اونٹوں کو زمین کی سرسبزی سے فائدہ اٹھانے دو اور جب تم قہت کے زمانے میں سفر کرو تو انہیں تیزی کے ساتھ چلاو پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ